موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فقہ اسلامی میں کمپیرٹیف فقہ میں تحارت کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں بھی ہمارا جو سب ٹاپک تھا وہ وضو وضو کی مسائل تھے لازٹ ٹائم ہم نے وضو کے فرائض کو ڈسکس کیا تھا یعنی وہ چیزیں جو وضو میں ضروری ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا وضو کی سنن کو یعنی جن سے وضو کا ثواب وغیرہ بڑھ جاتا ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں جنہیں ہم نواکد وضو کہتے ہیں یعنی things that break the وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایک نظر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو کتاب سے دیکھتے ہیں ایک تو پشاب اور پاخانہ ہے دوسرا ہوا کا خارج ہونا ہے تیسرا وضی مزی اور منی کی بحث ہے اور چوتا ہے گہری نیند پانچمہ بہوشی اور چھٹا جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانا اور اچھا ان میں سے کچھ ایسی بھی ہے جن میں اختلاف ہے تو وہ ہم اس اختلاف کو کتاب میں چل کے دیکھتے ہیں نیکس کیا ہے بیوی کو ٹچ کرنا چھونا نیکس کیا ہے خون نکلنا اور نیکس کیا ہے اونٹ کا کوشت کھانا نیکس کیا ہے شک اور شبہ پڑ جانا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے کی نہیں اس سے نیکس کیا ہے نماز میں کہکہ لگانا اس سے نیکس کیا ہے میت کو غسل دینا اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اچھا جی ون بائی ون کر کے نواقی دی وضو سب سے پہلے کہا سبیلین میں سے جو نکلے سبیل کا تصنیہ ہو جائے گا سبیل رستے کو کہتے ہیں تو سبیلین تصنیہ ہو گیا اب تھوڑی تھوڑی عربی جو ہے وہ آپ اس کو اپنا استعمال کریں سبیلین میں سے کسی چیز کا نکلنا پشاب یا پاخانہ یعنی گندگی انسان کے وجود سے دو رستوں سے نکلتی ہے تو پشاب اور دوسرا جو ہے وہ پاخانہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نشیبی جگہ سے آئے تو مطلب اس کی بات کیا کرے طہارت کے نشیبی جگہ سے مراد اس وقت بیت الخلا ہوتی تھی کیونکہ لوگ عام طور پر نشیبی جگہ میں جاتے تھے اپنی قضائے حاجت کے لیے اس سے زیادہ کی جو بحثیں ہیں نا وہ غیر ضروری سی بحثیں ہیں صحیح بات یہی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ فک میں کچھ بحثیں ایسی آگئی ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں تھی یا وہ ایسے کیسز تھے جو خامخہ مطلب ان کو فرض کیا گیا یا پھر ایسے کیسز تھے جو ریئر کیسز ہوتے ہیں تو اصل میں کچھ لوگ جو ہیں نا وہ کمنٹس میں اور کچھ لوگ فردن فردن ویٹس ایپ پہ بھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ جس طرح سے یہ کمپیٹیف فکر پڑھا رہے ہیں اس میں حدیث کا پہلو غالب ہے صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کا پہلو ہی غالب ہونا چاہیے میں آخر میں لاسٹ میں جا کے آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا ویو دوں گا کہ فقی کتابوں میں جب آپ فقی اقوال میں گھس جاتے ہیں تو سوائے پرشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور خاص صور پر ہمارا جو جدید ذہن ہے اس کو اس میں الجھانی کی ضرورت نہیں ہاں موٹا موٹا آپ کمپیٹیف سٹیڈی کر لیں کہ یہ فقہا کے اقوال ہیں بہت زیادہ بارکی میں جائیں گے تو حدیث بہت پیچھے رہ جائے گی اور اقوال کے اندر آپ جو ہے وہ گم ہو جائیں گے اور اس میں بھی فقہا کے اقوال پر زیادہ زور ہوتا ہے پھر صحابہ اور تابین کو تو ڈسکسی نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ فقہا سے زیادہ فقی تھے تو بعض کمپیٹیف فق کی کتابیں ایسی ہیں کہ وہاں آپ کو فق زیادہ نظر آتی ہے حدیث کم نظر آتی ہے مجھے یہ کتاب اس لیے پسند ہے کہ اس میں انہوں نے حدیث کو غالب رکھا ہے فقی اقوال میں آپ کو گم نہیں کیا ٹچ کیا ہے اس کو فلا امام کی یہ رائے ہے ان کی یہ دلیل ہے تاکہ ایک فقی زوک پیدا ہو اور فق کے ساتھ آپ کی ایک مناسبت بھی قائم رہے دیکھیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف آپ فق میں اتنا زیادہ جو ہے وہ گھستے چلے گئے اور غیر ضروری بحثیں پیدا کر دیں ٹھیک ہے کسی کے کیڑا نکلنے سے وزو ٹور جاتا ہے کہ نہیں بھائی بحثیں کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے فائدہ نہیں ہے اس کا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ جس میں حدیث کا زہر ہے اور فقہاک کی جو اقوال ہیں اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تو بارال دیکھیں ایک فن میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں تو ان کے کول کی باہر اہمیت ہوتی ہے آپ سائنس میں جیسے فیزکس میں دیکھ لیں تو آپ نیوٹن کو کوٹ کریں گے آئنسٹائن کو کوٹ کریں گے سائیکالوجی ہے آپ فرائٹ کا نام لیں گے آپ یونگ کا نام لیں گے تو اسی طرح سے فقہ کے اندر کچھ لوگوں کی کانٹیبیشن ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں تو ان کے اقوال تذکرہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں دونوں چیزوں سے وحشت نہیں پیدا ہونی چاہیے خیر بار پشاو اور پاخانہ تیسرا کیا ہے ریح الدبر یعنی ہوا کا خارج ہونا یہاں پہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پیٹ میں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گڑ گڑ ہو ٹھیک ہے اب اسے نہیں پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا یعنی وہ شک میں ہے تو وہ مسے سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا پھر وہ بدبو سن لے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے یہاں پہ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا يقبل اللہ صلات احدکم اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا اذا احدسا جب اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو کسی نے پوچھ لیا حضرت ابو حریرہ سے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے وضو ٹوٹ جائے تو انہوں نے کہا فساؤن او ذراتن آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا یا بغیر آواز کے تو مطلب یہ بھی نواقض وضو میں سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ آگے آ رہا ہے وہ مسجد سے نکلنے سے مراد یہ ہی ہے کہ وضو کرنے کے لئے مسجد سے نہ نکلے کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے بہت سارے لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس وسوسی کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت وضو کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے چوتھا پانچمہ چھٹا کیا ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ نجاست میں گزر چکا منی مضی یا وضی کا خارج ہونا تو اس میں حرد عبداللہ بن عباس سے یہ قول تھا کہ منی کے اخراج سے تو غسل فرض ہوتا ہے اور مضی اور وضی یعنی پشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں یا اس کے علاوہ جو قطرے آتے ہیں ان سے کیا ہے وضو ہے نیکس کیا ہے ان نوم المستغرق گہری نیند اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے گہری نیند یا نیند کے بارے میں یہ تو اتفاق ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کون سی نیند آئمہ سلاسہ تو یہی کہتے ہیں یعنی تین جو معروف سکول آف تھارٹ ہیں اصل میں دیکھیں نا امام مالک کی شاگیر تھے امام شافی امام شافی کے شاگیر تھے امام احمد بن حنبل تو عموماً کمپیرٹیف فقی کتابوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کی دی آئمہ سلاسہ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ استادی شاگیردی ہے تو علیدہ سکول آف تھارٹ ہونے کے باوجود ان کا ذہن آپس میں کیا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں فریکنسی میچ کرتی ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ آناف علیدہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تین امام علیدہ کھڑے ہوتے ہیں فق کے مسائل ٹھیک ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چین ہے امام مالک سے امام شافی نے علم حاصل کیا اور امام شافی سے پھر امام آمد بن حنبل نے کیا اور امام آمد بن حنبل کے شاگیردوں میں پھر امام بخاری تھے اور امام بخاری کے شاگیردوں میں امام مسلم تھے تو یہ ایک چین تھی یعنی بعض اوقات امام سلاسہ کے ساتھ محدیسین بھی جمع ہو جاتے ہیں سب ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کا فقی موقف ایک ہوتا ہے اور دوسری طرف آناف کا ہوتا ہے وہ ایک پیرلل چین ہے اس پہ ہم کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے کہ ایک سکول آف تھارٹ جو فقی سکول آف تھارٹ تھا اس کا مرکز مدینہ تھا وہ مدینہ میں پیدا ہوا وہ مالکی سکول آف تھارٹ تھا جس سے آگے شافی نکلے پھر آگے حملی نکلے اور آگے محدیسین کی جماعت نکلی دوسرا جو فقی مکتب فکر تھا وہ عراق میں کوفہ میں پیدا ہوا کیونکہ بہت سے صحابہ وہاں عجرت کر گئے تھے حرد عمر کے دور میں صحابہ اکرام کوفہ کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ دیکھیں نا حرد عبو بکر کے زمانے میں جو دار الخلافہ تھا حرد عبو بکر کے خلافت راشتہ میں اور حرد عمر کے زمانے میں بھی اور حرد عثمان کے زمانے میں بھی پہلے تین خلافہ کے زمانے میں دار الخلافہ وہ مدینہ تھا مدینہ علم کا مرکز تھا اور صحابہ کی بڑی جماعت مدینہ میں ہی موجود تھی وہاں علم پھیلا ہے ٹھیک ہے تو مدینہ تو خیر علم کا مرکز ہے ہی ہے مطلب حجرت کی جگہ ہے اس میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا لیکن حیرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں پھر حیرت عمر نے ایک تو اپائنٹ کیا بہت سارے صحابہ کو ایز اگورنر مختلف علاقوں میں بھیجا اور ویسے بھی صحابہ نے ہجرتیں کی تو کوفہ میں بھی جا کے بعض صحابہ آباد ہوئی جن میں حیرت عبداللہ بن مسعود تھے تو وہاں پہ پھر مختلف مقاتب فکر وہاں پہ بھی پیدا ہوئی تو ان میں سے ایک اہل الرائی کا مکتب فکر جس سے آگے آناف پیدا ہوئی یہ ہنفی سکول آف تھارڈ پیدا ہوا تو خیر بارد تو ایمہ سلاسہ تو یہ کہتے ہیں کہ گہری نیند جو ہے نا اس سے مراد یہی ہے گہری نیند ایسی نیند جس سے انسان کے ہوش و حواظ جو ہے وہ جاتے رہے لیکن آناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب چت لیٹ جائے اگر چت لیٹا ہوا ہو نا مطلب چت لیٹنے سے مراد یہ ہے جیسے فرش پہ ہم لیٹ جاتے ہیں سیدھے لیٹ جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو نیند آ جائے تو اس میں آپ کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے اس میں روایت کیا ہے روایت حضرت عنہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے یہ الفاظ ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے سے مسجد میں آنا ہے نماز پڑھانے کے لئے تو صحابہ اکرام بعض اوقات انتظار اتنا کرتے تھے کہ ان کے سر جھکنے لگتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نین کا جھونکہ آنا یہ تو حتی تخفے کا رؤوسوہم سم یسلون ولا یتوزاؤن وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے اس سے آئمہ سلاسہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ وہ نین ناکدی وضو ہے کہ جس سے انسان کے ہوش و حواظ کیا ہوں جاتے رہے یعنی جسے ان نوم المستغرق کہتے ہیں گہری نین ہاں جو نیند کا جھونکہ ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہلکی سی اونگ آ جانا ٹھیک ہے اچھا نیند بھی بیسیکلی دیکھیں نا تو وہ ناکدی وضو نہیں ہیں بیسیکلی بنیادی اعتبار سے اگر ہم سمجھنے کے لیے بات کریں نیند کو ناکدی وضو اس لیے بنایا گیا کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اب اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا کی نہیں نکلا کیونکہ جسم کے آزار ڈھیلے پڑ گیا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا اب شعور بھی نہیں ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ نیند کیا ہے ناکدی وضو ہے ہاں اب اگر انسان جو ہے اس کا شعور اس کے اوپر غالب ہو ہلکی سے اس کو جیسی اونگ آتی ہے جس شعور میں وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ نہیں کچھ نہیں نکلا تو وہ نیند جو ہے وہ پھر ناکدی وضو نہیں ہے یہ ایمہ سلاسہ نے اس طرح سے اس کو حدیث کو اور آپ یوں کہہ لیں کہ قیاس کو بنیاد بنا کے اس طرح سے اس باس کو کیا ہے لیکن آناف کے نزدیک کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چت لیٹ جائے تو پھر وہ اس کو نیند آ جائے ہلکی بھی نیند آ جائے تو پھر بھی مطلب اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نماز کی حیت تھی نماز کی حیت میں اگر اس کو نیند آ جائے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا انہوں نے اس طرح اس کی تعبیل کل نماز کی حیت میں مثال کے طور پر تشاہد میں بیٹھا ہے احمد صلیٰ سا کہتے ہیں کہ نہیں نماز کی حیت جو ہے وہ اصل نہیں ہے نماز کی حیت میں بھی انسان کو گہری نیند آ سکتی ہے تھکی تشاہد میں بیٹھا ہو گھوڑے بیچ کے سو جائے ٹھیک تو وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز نعوم المستغرق ہے گہری نیند ہے آناف نے اس میں بنیاد بنایا ہے حیت کو نیکس کیا ہے زوالالعقل یعنی اکل کا جاتے رہنا نیند سے اگر وضو ٹوڑ جاتا ہے تو زہری بات ہے اگر انسان کی اکل جاتی رہے تو اس سے بھی وضو ٹوڑ جاتا ہے کیوں کہ اس کو اب شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا اصل میں ناکدی وضو وہی ہے خروج منس سبیل ہیں جنون کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑھاؤ یا اس کی اوپر بہوشی تاری ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی کو آپریشن تھائٹر میں لے جایا گیا انستیزیا دیا گیا کوئی اور بھی وجہ بہوشی کی ہو سکتی ہے کھڑے کھڑے لوگ جو ہے وہ گر جاتے ہیں یا دوا کی وجہ سے بعض میڈیسن کا ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ زوالِ عقل تھوڑی دیر کے لیے ہو زیادہ دیر کے لیے ہو انسان کی عقل یعنی حواث ہوش و حواث اگر جاتے رہیں تو اس سے بھی وضو ٹوڑ جاتا ہے انسان اپنے پرائیوٹ پارٹس کو ٹچ کریں جیسے پیچھے ایک سوال بھی آیا تھا کہ ماں بچوں کا پٹھی وغیرہ دھوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا اس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے کہ نہیں ٹوڑتا انسان خود بیت الخلا میں جاتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے اس میں دونوں طرح کی روایتیں ٹھیک ہے ایک روایت تو یہ ہے جس نے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو ٹچ کیا فَلَا يُسَلِّحَتَّا يَتَوَزَّا تو وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ لَيْسَدُّونَهُ سِتْرُ ترمیان میں کوئی پردہ یعنی کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو بغیر رکاوٹ کے اگر اس نے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو ہاتھ لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یہ ایک موقف ہے ہمارے ہاں فقہا کا امام شافی کا موقف یہی ہے دوسرا موقف آناف کا ہے کہ نہیں پرائیوٹ پارٹس کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس میں بھی روایتیں اس میں جو روایت ہے وہ کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اس بارے میں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے پرائیوٹ پارٹس کو ٹچ کرے تو کیا اس کو وضو کرنا پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں جس کے نزدیک جو روایت زیادہ صحیح ہے اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آناف کا موقف بہتر ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا آناف کا موقف بہتر ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا یا بعض وہ کہانے بعض اہل علم نے کہ یہ روایتیں اصل میں ناسخ ہیں انہوں نے پچھلی روایتوں کو منصور کر دیا لیکن بہرحال وہ قول ذرا مشکل ہے اصل میں جو ہے نا وہ تعویل کرنی پڑے گی امام شافی تو بالکل ظاہر کی طرف چلے گیا ایک طرف کی روایتوں کی طرف امام ابو حنیفہ دوسری طرف کی روایتوں کی طرف چلے گیا درمیان میں امام مالک نے بھی درمیان میں ایک بات کہی ہے انہوں لوگوں نے اس کو تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے تو خیر بہرحال یہ وہ آمال تھے یا وہ چیزیں تھیں جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک عنوان دیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کچھ فقا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وضو ٹوٹ جاتا ہے اب صاحبی کتاب کے نزدیک ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا تو انہوں نے اس کو یہ ٹائٹل دے دیا بیوی کو ٹچ کرنا ٹھیک ہے امام شافی جو ہے اس میں قرآن کے ظاہر سے دلیل لیتے ہیں قرآن میں کہا ہے او لَا مَسْتُمُ النِّسَىٰ یا تم نے اپنی بیویوں کو ٹچ کیاو تو اب تم نے تہارت حاصل کرنی ہے تو انہوں نے اس کا ظاہری معنی لے لیا قرآن کا لَا مَسْتُمُ النِّسَىٰ لَمَسْتِيٰ حرد عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیتے تھے اچھا یہاں تو چلیں خیر اس کا ہے اور بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو اس سے کیا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے روایت لے کے ہیں اَنَّا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھر اس کے بعد نکلیں اور آپ نے وضو نہیں کیا نیکس کیا ہے خروج الدم من غیر المخرج الموتاد خون کا نکلنا کسی جی اگر شمعت پیدا ہوتا اصل میں کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کچھ لوگ اسی طرف چلے گئے انہوں نے اسی طرح سے اس کو تطبیق پیدا کی کہ بسیکلی وہ اسی کنٹیکس میں قرآن نے بھی بات کی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ آپ کی انٹینشن اور نیت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے ٹچ کی ہے ٹھیک ہے تو وہ بات لاجیکل بھی معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وضو کرنا وہ لاجیکل بھی معلوم ہوتا ہے لیکن عام جو ہے نا وہ نے وہ تو دیکھیں نا بہت سی روایتیں ہیں جیسے یہاں پہ یہ ایک روایت لے کے ہیں کہ رہے ریشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا یعنی آپ اپنے بستر پر نہیں تھے تو اب اندھیرہ تھا تو میں نے ٹٹھولنا شروع کیا تو اب حجرے کے ساتھ ہی مسجد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور میرا ہاتھ جو ہے وہ اندھیرے میں آپ کے پاؤں پہ لگا اور آپ کے دونوں پاؤں کیا تھے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے تھے یعنی آپ کی رضا کے ساتھ آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں یعنی آپ کی معافی کے ساتھ آپ کی سزا سے پناہ چاہتا ہوں بہت بڑے جملے ہیں بہت بڑے جملے ہیں ابن قیم نے اس پہ بڑا تفصیل سے لکھا ہے یعنی اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی میں آپ کی حمد نہیں بیان کر سکتا آپ کی حمد آپ خود ہی بیان کر سکتے ہیں انسان کے بس میں نہیں ہے اے پروردگار آپ کی تعریف بیان کرے انسان تو اب یہاں بھی کہہ کہ ٹچ کی ہے اب وہ اس کی اور تعاویل کر رہے تھے کہ عائشہ نے ٹچ کیا تھا اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہ بھی روایتیں مل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا تو اس لیے مطلب سختی نہیں ہے اس معاملے میں سختی نہیں ہے نیس کیا ہے خروج الدم خون کا نکلنا خون کے نکلنے سے بھی کیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا عام طور پر فقاہ کی رائی ہے یہ کیونکہ حرد حسن بسری کا یہ قول جو ہے وہ پہلے گزر چکا کہ مسلمان کیا کرتے تھے اپنے زخموں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جنگوں جدال ہو رہا تھا ظاہری بات ہے تو اب جو غازی ہوتے تھے میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے زخموں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور بھی صحابہ سے یہ روایتیں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھیک ہے ان کے ایک پھنسی نکل آئی تو اس سے خون وغیرہ نکلا تو انہوں نے وضو نہیں کیا مطلب اس کو صاف کر دیا لیکن وضو نہیں کیا اس کے بعد اور اسی طرح ابن ابی اوفا کہ انہوں نے خون ٹھوکا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی بعض وقت آپ کے حلق سے خون آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت عمر بن خطاب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوا ہے نا تو انہوں نے نماز چھوڑی تو نہیں جاری رکھی ہے خون نکلے ہیں نماز جاری رکھی ہے تو مطلب کیا ہے کہ خون کا نکلنا ناکد وضو نہیں ہے تو یہ انہوں نے صحابہ سے یہ اقوال لے کے آئیں پھر اسی طرح ابباد بن بشر ان کو تیر لگا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی تو مطلب صحابہ سے بہت سے اقوال ملتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خون نکلنے کو وہ ناکد وضو نہیں سمجھتے تھے عام طور پر یہی ہو نیکس کیا ہے کیا ہے مطلب وہ یہی کہتے ہیں نجاست ہے نا نجس تو سب نے مانا ہے نا اس کو نجس تو سب نے مانا ہے یہ آناف کا موقف ہے نا جی جی آناف کیا یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بلکہ ان کے ہاں قیہ سے بھی ٹھیک ہے مو بھر کے قیہ آنے سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عام طور پر فقہہ کا موقف یہی ہے کہ قیہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں مطلب جو دوسرے کہتے ہیں نا کہ نہیں ٹوٹتا وہ یہ کہتے ہیں روایتیں ثابت نہیں ہیں دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہیں نا ایک عامی ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا تو وہ تو کسی عالم کوئی فالو کرے گا اور ایک وہ ہے جو طالب علم ہے جو پڑھ رہا ہے پڑھ رہی اسی مقصد سے رائے ٹھیک ہے کہ میں صحیح رائے کو جان سکوں جب اس کا مقصد یہی ہے تو وہ پھر جس رائے کو صحیح سمجھتا ہے دلیل کی بنیاد پر اور اس کی پیچھے اہل علم کا فتوہ بھی ہے تو اس کو فالو کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اپنی ذات کی حد تک اب اگر اس نے اپنی رائے بیان کرنی ہے جسے ہم کہتے ہیں فتوہ دینے یہ طالب علم نہ کرے یہ عالم ہی کرے اب اس نے جب ترجیح قائم کرنی ہے کہ جی فلان کی رائے فلان سے بہتر معلوم ہوتی ہے تو یہ عالم کرے تو ایک ہے دین کو اپنی ذات کی حد تک پریکٹس کرنا وہ طالب علم کرے کوئی حرج نہیں ایک ہے دینی رائے جنریٹ کرنا پبلک میں اپینین دینا وہ عالم کو کرنا چاہیے ہاں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو قی جو ہے عام دور پہ فقا کے نزدیک سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن آناف کے نزدیک سے ٹوٹ جاتا ہے ہم نے کہا کہ اختلاف کا سبب کیا ہے روایتیں ٹھیک ہے میجورٹی جو ہے فقا کی وہ ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی نیکس کیا ہے اونٹ کا گوشت کھا لینا میجورٹی فقا کی یہی کہتی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا امام احمد بن حمل کہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے کہا کہ وضو کرو ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ حرد جابر بن سامورہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیٹ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا ہم وضو کریں تو آپ صلی اللہ فرمائے چاہے تو وضو کلو چاہے تو نہ کرو پھر اس نے کہا کیا اونٹ کا گوشت کھا کہ ہم وضو کریں تو آپ صلی اللہ فرمائے نام تو یہاں سے امام احمد نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بکری کا گوشت کھانے پہ تو کہا ہے کہ نہیں اونٹ کا گوشت کھانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کرنا ہے لیکن میجرٹی جو فقاہ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا ہے ہم مانتے ہیں روایت صحیح ہے روایتیں صحیح ہیں ایک نہیں ہے کافی زیادہ ہیں ہم اس کا تو انکار نہیں کر سکتے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ مستحاب ہے لازم نہیں ہے یعنی پسند دیدہ ہے کیونکہ اونٹ جو ہے نا اس کے گوشت میں حدت ہے گرمی ہے اس لیے کہا گیا کہ کیا کرو اب اس کے گوشت کی جو تاثیر ہیں اس کو وضو سے ٹھنڈا کرو تاکہ تمہارے اندر حصہ پیدا نہ ہو تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس لیے وہ کہتے ہیں ریکمنڈ کیا گیا ہے وضو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا گیا ہے لازم نہیں کیا گیا تو ریکمنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکے دی وضو نہیں ہے جسے کہتے ہیں مستحاب ہے پسندید ہے روایت آ جانے کے بعد بھی فقی اپنی رائے کیوں دیکھتے ہیں جی روایت آ جانے کے بعد فقی اپنی رائے کیوں دیکھتے ہیں ہاں وہ رائے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی صحابہ سے ہمیں رائے مل گئی اب صحابہ جو ہے جب ہمیں ان کے عمل سے ملتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو نہیں کرتے تھے مثال کے طور پر خلفائر عاشدین نہ حضرت ابو بکر نے کیا نہ حضرت عمر نے کیا نہ حضرت عثمان نے کیا نہ حضرت علی نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب اس روایت کو کیا کرنا ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ صحابہ کا عمل بھی جسٹیفائے ہو جائے تو وہ کوئی ریزن ہوتی ہے بلا ریزن کرے گا تو پھر تو آپ کی بات درست ہے اور وہ سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے صحابہ کا عمل صحابہ کا فہم ان کا فتوہ کیونکہ وہ نص کو سب سے پہلے سمجھنے والے تھے اور سب سے اچھے سے سمجھنے والے تھے تو یہ ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے یہ وجہ نہ ہو یعنی اگر صحابہ کا فہم بھی روایت کے مطابق ہو رہا ہو پھر فقی کا سوچنا نا اتنا بنتا نہیں ہے صحیح بات یہ پھر نہیں بنتا نیکس کیا ہے شک المتوضی فی الحدث متوضی یعنی جس کا وضو ہے اس کو شک ہو گیا شک پڑ گیا کہ میرا وضو ٹوڑ گیا کہ نہیں ٹوٹا تو شک سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا شک بھی ناکے بے وضو نہیں ہے یہ روایت جو ہے وہ پہلے گزر چکی صحیح مسلم کی روایت ہے حرد ابو حریرہ سے کہ آپ سلام فرمایا کہ جب تمہیں اپنے پیٹ میں کچھ جو ہے وہ گڑڑ محسوس ہو اور تمہیں شک پڑ جائے کہ کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا تو فلا یا خرج من المسجد تو مسجد سے نہ نکلو یعنی وضو کرنے کے لئے مسجد سے مت نکلو حتی یسما سوتن یہاں تک کہ آواز سن لے او یجد ریحن یا بو پال اچھا بھول جانے کا جو حکم وہ بھی اسی کی تحت آ جائے گا اگر ایک شخص بھول گیا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا ٹیک ہے یقین کی اوپر جہاں ہے اس کی بنا رکھے گا یہ قوائد فقیہ منہ سے ہے ٹیک ہے یقین کی اوپر جہاں وہ مسئلی کی بنا رکھے گا یقین کیا ہے وضو ہے یا حدث ہے یعنی ایک بندہ جہاں وہ چوبیس گھنٹے وضو سے رہتا ہے اس کی عادت ہے یہاں یقین کیا ہے وضو ہے ایک بندہ جہاں وہ بی وضو ہی رہتا ہے تو یہاں یقینی حالت کیا ہے بی وضو ہے تو یقین کی اوپر اپنی بنا رکھے گا شک کا اعتبار نہیں کرے گا کہکہ نماز میں کہکہ لگانا یعنی عام طور پر کہکہ نہیں نماز میں اگر کسی نے کہکہ لگایا تو آناف کہتا ہے اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے نماز تو ٹوٹے گی وضوح بھی ٹوٹ جائے گا لیکن میجارٹی فقہا کی کہتے ہیں کہ نہیں اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے یہ کوئی بات لاجیکل نہیں لگتی اور اس میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے یہ موضوع روایت ہے تو بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا اختلاف کا سبب ہو جاتا ہے کہ وہ روایتیں جو ہے جن کو بنیاد بنایا جا رہا ہوتا ہے اس کی صحت میں ایتھنٹیسٹی میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ چلا رہا ہے اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے کہکہ سے مراد یہ ہے کہ آواز جو ہے نا اس کی مطلب جیسے ساتھ والا سن لے اتنی ہنچی آواز سے تغسیل المیت میت کو جس نے غسل دیا کیا وہ وضو کرے اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ترچے کی ہیں یعنی جس نے میت کو غسل دیا ہے تو وہ وضو کر لے اچھی بات ہے اچھی بات ہے مستحب ہے لیکن اس کا وضو ٹوٹا تو نواقع دی وضو میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایگریڈ پان ہیں جن پہ اتفاق ہے فقہہ کا اور کچھ نواقع دی وضو ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے میت کو غسل دینے کون سے فکمے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے میت کو غسل دینے سے کون جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے غالباً امام احمد کے نزدیک ہے نیکسٹ کیا ہے موجباتِ وضو موجبات یعنی جن چیزوں سے وضو لازم ہو یعنی جن چیزوں کے لئے وضو کرنا کیا ہے لازم ہے ضروری ہے یا ایسے عمال اور افعال جو وضو کو لازم کرتے ہیں موجبات موجب لازم کرنے والی چیزیں وضو کو نماز نماز کیلئے وضو لازم ہے تواف اور مصف کو چھونا کچھ اختلاف بھی ہے وہ ہم کتاب میں ڈسکس کرتے ہیں ما یاجب لہو الوضو کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو یہ کہتے ہیں جی تین ہے پہلی تو الصلاح نماز فرض نماز ہے نفل ہے نماز جنازہ ہے سب کے نزدیک کیا ہے نماز کے لئے وضو ضروری ہے کیونکہ قرآن میں حکم آگیا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے اور حدیث میں بھی کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتا نیکس کہہ تواف کیا تواف کے لئے وضو ضروری ہے تو میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہی کہتی ہے یعنی آئمہ سلاسہ اب آئمہ سلاسہ سمجھ میں آگیا امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل وہ یہ کہتے ہیں کہ تواف کے لئے وضو جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے آناف یہ کہتے ہیں کہ تواف کے لئے وضو ضروری نہیں ہے یعنی ضروری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہیں گے بھئی جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہے تو وضو کے بغیر تواف بھی نہیں ہے اب آس ہمارے ہاں سائی جو ہے نا سائی جو صفہ اور مربع کے درمیان وہ وضو کے بغیر ہو جاتی ہے اچھا ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ ہو جاتی ہے وضو کر کی کرنا چاہیے ظاہری بات ہے ہناف بھی یہ تھوڑا کہیں گے کہ مطلب میں ایسی گھج جاؤ مستحاب ہے ایک چیز وہاں گئے ہو اتنی محنت سے تو وضو کر کے جو ہے وہ تواف میں مطلب میں جا کے تواف کرو یہ سنن ترمزی کی روایت ہے ٹھیک ہے جہاں سے جو اہمہ نے جو ہے وہ استدلال کی ہے حیرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے اتتوافو تواف کیا ہے صلاتن اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ تواف کیا ہے نماز ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی اوپر جو ہے وہ نماز کی شرائط ہم جاری کریں گے آناف یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے ایسے ابن تیمیہ کا بھی موقف یہی ہے ہانابلہ میں سے کہ تواف ہو جاتا ہے وضو کے بغیر تواف ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی یہی کہتی ہے کہ نہیں ہوتا پہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر تواف نہ کریں سیف سائٹ یہی ہے پھر تو سر اس میں اگر نماز کا حکم جاری ہوگا تو پھر تواف دوران بات بھی نہیں کر سکتی نہیں وہ آگے آ رہا ہے نا اللہ نماز کا حکم تو جاری ہوگا لیکن اللہ نے اس میں یہ رخصت دے دی کہ کلام جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے جائز ہے لیکن ساتھ میں کیا کہہ دیا کہ جو کلام کرے تو فلا یتقلم اللہ بخیر خیر کی بات ہی کرے فضول باتیں نہ کرے تواف میں لوگ لگے ہوتے ہیں نا فون پہ ساری کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں تواف میں ذکر اذکار کرے بندہ صحیح بات یہی ہے ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہو گئی بات نیکس کیا ہے مسئل مصف مصف کو ٹچ کرنا یہ بھی اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بہتر یہی ہے میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ وضو کے بغیر مصف کو ٹچ نہیں کر سکتے میجورٹی فقہا کی آپ یوں کہہ لیں کہ ایم اے اربا ایم اے اربا کے ہاں تقریبا یہی کول ہے کہ وضو کے بغیر آپ ٹچ نہیں کر سکتے ایک ہے پہنا دیکھیں پہنا اور چیز ہے ٹچ کرنا اور چیز ہے اس میں روایتیں کیا ہیں لا يمثل قرآن الا طاہر قرآن کو وہی ٹچ کرے جو پاک ہو دونوں نے کہا جی کہ طاہر سے مراد کیا باوضو ہو دوسروں نے کہا کہ نہیں طاہر سے مراد ضروری نہیں کہ باوضو ہو ٹھیک ہے طاہر سے مراد یہ ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو جنابت کی حالت میں نہ ہو یا اور مطلب جو بھی جسے حدث اکبر کہتے ہیں یعنی حدث اکبر سے پاک ہو ایک حدث اصغر ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح قرآن کی ایک اور آئیسے صدرال کیا گیا لا يمثل اللہ المتحرون کہ نہیں اس کو ٹچ کرتے یعنی قرآن کو مگر متحر یہ مبالکہ کسی انتہائی پاک اب اس میں وضو آ سکتا ہے انتہائی پاک میں تو ذری بات ہے وضو کے بغیر تو نہیں ہوگا مبالکہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو زمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے اس قرآن کی طرف جو لوہ محفوظ میں ہے اور دوسرا یہاں متحرون سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ لوہ محفوظ میں جو قرآن پڑھا ہے وہ وہی اس کو ٹچ کرتے ہیں لیکن باقی لوگوں نے اس سے صدلال کر لیا دنیا کا قرآن بھی لے لیا کہ دنیا کے قرآن کو بھی ٹچ نہ کریں مگر وہ جو انتہائی پاک ہو یعنی وضو کی حالت میں ہو صحابہ میں جیسے حرد عبداللہ ابن عباس ان کی رائی ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے حرد عبداللہ ابن عباس کی رائی ہے کہ بغیر وضو کے ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ جو بچے جو ہے وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کیلئی مشکل ہوتا ہے باوضو رہنا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے ان کو بھی کہیں وضو کر کے ہیں دیکھیں عادت تو ڈالنی چاہیے ہاں اگر نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ حرمت کا فتوہ جو ہے وہ اس طرح سے لاغو نہ ہو اس میں ہمیں اچھا ایمہ میں سے ابن حضم ظاہری کی رائی ہے جو اہل و ظاہر کا ایک سکول آف تھاٹ ہے نا زاہری سکول آف تھاٹ ان کے آئمہ میں سے ہیں ابن حضم بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں تابین میں بھی بلکہ امام شابی کی ذہا کی ان کی رائی بھی یہی ہے مطلب یہ ہے کہ صلف میں یہ رائی ملتی ہے اگرچہ مجورٹی کی یہ رائی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جو قرات ہے وہ تو سب کے نزدیک جائز ہے بغیر ٹچ کیے قرات پہ وضو جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے قرآن پڑھا جا سکتا ہے موجود ہوتا تھا لکھا ہوا موجود ہوتا تھا لکھا ہوا موجود ہوتا تھا تو اب ظہری بات ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے بھی تھے جیسے حضرت عمر کا جو معروف واقع ہے نا تو نیکس کیا ہے مسا ساری ایک چیز رہ گی درمیان میں ہم اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں وہ سلائیڈز میں نہیں آرہی ما یستحب بولہو یعنی کن چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے ایک تو یعنی کہ ضروری ہے جن چیزوں کے لیے وضو کرنا وہ تو تین ہو گئی اور جن چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے تو وہ کیا انہوں نے ذکر کی وہ پانچ ہیں اندہ ذکر اللہ عز و جل اللہ کے ذکر کے وقت یعنی ذکر جہاں باوضو ہو کے کرنا چاہئے یہ کیا ریکمنڈڈ ہے یہاں انہوں نے ایک حدیث بیان کی رد مہاجر بن کنفوس سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو پھر آپ نے انہیں جواب دیا اور کیا کہا کہ میں نے ناپسند جانا کہ میں بغیر وضو کی تمہیں جواب دیتا اسی طرح ایک اور روایت ہے ایک اور صحابی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رستے میں ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھوئی تو اس آدمی نے آپ کو سلام کیا تو اللہ کے رسلم نے اس کو جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے مسا کیا وہی مطلب تیمم کیا دیوار کی اوپر ہاتھ مار کے جو ہے وہ اللہ کے رسلم نے کیا کیا تیمم کیا سم ردہ علیہ السلام پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا ٹھیک ہے لیکن ایک اور روایت ہے حیرت عائشہ سے یہ بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے یعنی باوضو اور بیوضو بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے تو اس سے مراد کیا ہے کہ مستحب ہے یہ حکم مستحب ہے کہ باوضو ہو کے اللہ کو یاد کرے یا سلام کا جواب دے یا دعا باوضو ہو کے کرے لیکن بغیر بوضو کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل لیا کرتے تھے ٹھیک ہے اندن نو سونے کے وقت بوضو کرنا کیا ہے ریکمنڈڈ ہے مستحب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے لیٹو فتوزہ وضو اکل السلہ تو ایسے وضو کرو جیسے نماز کیلئے احتمام سے کرتے ہو باوضو ہو کے سونا یہ تاقیدی سنت ہے انسان بہت سے شیطانی وساویس سے ڈراؤنے خوابوں سے بچ جاتا ہے اور عبادت بھی بن جاتی ہے ون تھرڈ تو ہم زندگی میں سو کے گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ساڑ سال کی عمر میں بیس سال تو سو کے گزار دیتے ہیں ایک اور روایت انہوں نے یہاں بھی بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا اس میں ہم سو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نام اداد توزہ وضو کر کے سو جاؤ اب اس وقت تو پانی نہیں ہوتا تھا یہ سردیوں کی راتیں ہیں انسان اب آدھی رات کو اٹھ کے نہانا مشکل لگتا ہے تو اب ایسے میں کہا ہے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے لیکن کیا کرے وضو کر کے سو جائے نیس کیا ہے ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا یہ وہی بات آگئی جس کا ابھی تذکرہ گزرہ ہے حیرت عاشر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ کھانے یا پینے کا یا سونے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ پہلے وضو کر لیتے تھے یعنی ناپاکی کی حالت میں انسان کھا پی سکتا ہے لیکن پہلے کیا کرے وضو کر لے یا سو بھی سکتا ہے حیرت عمار بن یاسر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں رخصت دی ہے کہ انسان کھا پی لے اذا اراد این یاکلا او یشربا او ینام لیکن کیا کرے این یتوزہ وضو اہو لسلام ویسے وضو کرے جیسے نماز کیلئے وضو کرتا ہے غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مطلب مستحب ہے ریکمنڈڈ ہے غسل سے پہلے وضو کرنا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیا ہوتا تھا کہ جب آپ نے ناپاکی سے غسل کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیغسلو یدائی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دوتے تھے پھر اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے تھے اور اپنی جو ہے وہ نجاست کو صاف کرتے تھے سم یتوزہ وضو اہو لسلام پھر آپ وضو کرتے تھے جیسے نماز کیلئے وضو کیا جاتا ہے پھر آپ غسل کرتے تھے تو ترطیب یہی ہے غسل کی بھی نجاست کو دور کرنا اور وضو کرنا اور پھر غسل کرنا آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کے وضو کرنا یہ بھی ریکمنڈیڈ ہے مستحب ہے حیرت ابو غریرہ سے ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کے جو ہے وہ وضو کیا تو لوگوں نے پوچھا کی آپ نے یہ کیا کام کیا تو انہوں نے کہا توزہ و ممہ مسہ تنار میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لو تو اس کے بعد وضو کرو لیکن یہ ریکمنڈیڈ ہے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا ریکمنڈیڈ ہے اس کی کیا ریزم ہو سکتی ہے وہ ہی مطلب کہ ظاہری بات ہے یہ جو چیزیں ہیں نا وہ حدت پیدا کرتی ہیں مزاج میں گرمی پیدا کرتی ہیں انسان پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے مزاج میں جب یہ گرمی پیدا ہوتی ہے تو غصہ اور یہ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑھ سکتی ہیں تو اس لئے کہا کہ اس کو وضو سے ٹھنڈا کرو وضو ہو تب بھی دوبارہ کر لے ہاں وضو ہو تو دوبارہ وضو کر لے تو آگ پہ پکی چیز کوئی بھی آگ پہ پکی چیز ہو سکتی ہے نیکس کیا ہے تجدید الوضو لکل الصلاح ہر نماز کیلئے جو ہے وہ وضو کرنا اچھا ایک اور روایت یہ اوپر لے کہ متفق کن علیہ ہے عمر بن عمیہ ان سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ بکری بکری کا جو آپ کہلیں کی دی اس کا جو شانہ ہوتا ہے آپ نے وہ کھایا تناول کیا اور پھر نماز کے لئے جو ہے وہ فکار لگائی گئی تو آپ کھڑے ہوئیے چھوڑی بھی آپ نے ایک سائٹ پہ رکھی اور آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا تو اسی سے یہ نکلا کہ یہ ریکمنڈڈ ہے خیر بارد نیس کیا ہے ہر نماز کے لئے وضو کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے وضو کرتے تھے اندہ کل سلا ہر نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے پہلے سے وضو ہوتا تھا پھر بھی وضو کرتے تھے یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن آپ نے وضو کیا اور اپنے موضوں پر مسا کیا اور آپ نے اس دن اکٹھی کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھائیں تو حیرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امدن فالتو یا عمر اے عمر میں نے جانبوج کے یہ کام کیا تاں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جائز ہے ٹھیک ہے یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا یہ جائز ہے ورنہ تو وہ فیل سے کہیں یہ دلیل نہ پکڑ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے جو ہمیشہ کا فیل تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اس سے کوئی یہ دلیل نہ نکال لیتے کہ وضو ہر نماز کے لیے لاسن ہے اچھا جی کچھ فوائد کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے پہلا فائدہ تو یہ بیان کیا ہے کہ وضو کے درمیان کلام کرنا کیا ہے جائز ہے بشرت ہے کہ وہ کلام اچھا ہو یہ کہنا کہ جی وضو میں باتیں کرنا اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وضو کے آزاد ہوتے وقت کوئی دعا تو وہ منقول نہیں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دعا کے بارے میں اختلاف ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والے کو شک ہو جائے کہ کوئی عضو اس نے دو مرتبہ دھویا ہے یا تین مرتبہ تو کس کا اعتبار کرے گا کم کا اور یقین کیا ہے کم ہے ایک اور دو میں شک ہو گیا تو ایک کا اعتبار کرے دو یا تین میں شک ہو گیا تو دو مرتبہ کا اعتبار کرے چوتھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر جیسے خواتین نے نیل پالش وغیرہ لگائی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے لگائی ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ آپ کی سکن تک نہ پہنچتا ہو وہ چیز درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہو تو اس کو اتار دیں اس کو اتار دیں ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو رکاوٹ نہ بنتی ہو پانی کے پہنچنے کے لیے جیسے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی خضاب وغیرہ ہے عورتیں مہندی لگا لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس سے وضوح ہو جاتا ہے نیل پالس سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ باہر الاختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں بھی ایتیات یہی ہے کہ اتار دیں کیونکہ اس کی لیئر بن جاتی ہے اور لیئر کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ وہ پانی سکن تک نہیں پہنچتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی لیئر نہیں بنتی وہ صرف ایک کلر ہے جیسے مہندی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں پھر اسے بھی ہاں پھر اسے بھی بہتر ہے اسے پھر آبائٹ کر لیں اچھا یہ جل تک جو پانی کا بہنچ ہے اس میں کچھ لوگ دیکھے ہیں جو داڑی کا خلال کرتا ہے کچھ لوگ ٹوٹی کے نیچے ہی وہ کرتا ہے اس میں سے کیا ہے یہ نہیں کہہ نہیں نہیں داڑی کے بارے میں جو ہے نا وہ جو اس کا خلال ہے وہ مستحب ہے ریکمنڈڈ ہے وہ ریکمنڈڈ ہے تو اس لیے اس میں زیادہ مبالغہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہلکا پھلکا داڑی کا خلال کر لیا اب وہ کہے کہ نہیں ایک ایک بال کے نیچے تک میں نے پانی پہنچانا ہے وہ غسل کے بارے میں مبالغہ ہے وہاں مبالغہ ہے غسل کے بارے میں جو ناپاکی کا غسل ہے وہاں تاقید ہے اس چیز کی وضو میں نہیں ایک بھی بال اگر سوکا رہ گیا تو وہ نہیں ہوگا بہرحال زیادہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں نہ ہی کریں جو موٹی موٹی بات ہے اللہ نے بتا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب بھولا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں فکر میں ایک کانسپٹ ہے بعض فقہہ نے دیا بہت اچھا کانسپٹ معفوونہ نہا جس کو معاف کر دیا گیا جس کے بارے میں کیا ہے خموشی ہے خموشی ہے خموشی ہے سوال پیدا کر کے کیوں سختی پیدا کرتے ہو ہاں جہاں ہدایت آگئی ہے ٹھیک ہے وہ لے لو یہی آگیا نا قرآن نے یہی کہا فمنتبہ ہدایہ بھئی آگئی ہے تو اس کو لازمی پکڑنا ہے جہاں آئی نہیں تو وہاں یہ یہ انداز ہے کہ دیکھو تمہارا رب بھولا نہیں ہے بھولا نہیں ٹھیک ہے چلاو کام سر کے آٹا لکھا رہتے ہیں ناکونی آئیتا ہے کہیں سکین پر اور اس میں ہمیں لگئی کہ پانی اندر تک تو ہنچ گیا کہ تو باز کر بہت چھوٹے سے ذرے رہ جاتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں تھوڑا بہت اس کا اعتبار نہیں ہے بس ٹھیک ہے ممکنت مستحازہ یعنی جیسے خواتین کو بعض اوقات بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے استحازہ اور یا کسی کو قطرے آنے کی جو ہے وہ بیماری ہے ٹھیک ہے پشاپ کے قطرے آنے کی یا کسی کو جو ہے وہ ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے مطلب بہت زیادہ کچھ لوگوں کی ہوا خارج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کوئی عذر ہو ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں پھر ہر نماز کیلئے ایک وضو کرے گا بس اتنا کافی ہے نیکس کیا ہے وضو میں کسی اور سے استعانت لینا جائز ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برطن میں پانی ڈال کے وضو کرتے تھے تو وضو میں مدد لی جا سکتی ہے کسی سے نیکس کیا ہے کہ وضو کے آزا کو وہ اپنے رمال وغیرہ سے صاف کرنا تو کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں بس ایک نیکسٹ ہے ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں مسہ مسہ کا ایک ٹاپک ہے پھر ہمارا وضو کا یہ چپٹر مکمل ہو جائے گا ایک تو اس کی مشروعیت ہے لیگل سٹیٹس شروع کنڈیشنز طریقے کار اور نواقص مسئل الخفائن خفائن یعنی موزوں پہ مسہ کرنا سب کے نجدیک موزوں پہ مسہ کرنا جائز ہے کنسنسز ہے اجماع ہے موزوں پہ چمڑوں کے موزوں پہ مسہ کرنا جائز ہے حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی اسی سے زیادہ راویوں کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں ایٹی پلس یعنی متواتر درجے کی روایتیں ہیں موزوں پہ مسہ کرنے کے بارے میں بعض خارج نے یا اہلی تشیعوں کے بعض سیکٹس نے مسے کا انکار کی ہے یعنی موزوں پہ مسے کا ورنہ اہلی سنت میں تقریباً تمام جو سکول آف تھارڈس ہیں وہ سب اس پہ متفق ہیں اگری نیکسٹ چیز کیا ہے جرابوں پہ مسہ کرنا یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا چمڑے کے موزوں والا تو اتفاقی ہے یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا امام آمد بن حمل کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسہ کرنا یعنی جو اون کی جرابے ہوتی ہیں اونی جرابے یا لفظ ہی کیا آرہا ہے جرابین وہ کیا ہے خفین یہ ہے جرابین اسی سے لفظ جراب بھی نکلے امام آمد بن حمل کہتے ہیں جرابوں پہ مسہ جائز ہے اور یہی عام طور پہ اہل الحدیث کا بھی موقف ہے امام ابو دعود یعنی جنہوں نے سننے ابی دعود کمپائل کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسہ حرد علی نے کیا حرد عبداللہ بن مسعود نے کیا براہ بن عازب نے کیا انس بن مالک نے کیا ابو امامہ سحل بن سعد عمر بن حریس اور حضرت عمر بن خطاب سے اور عبداللہ بن عباس سے بھی مر بھی ہے کہ انہوں نے بھی جرابوں پہ مسہ کیا یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت جرابوں پہ مسہ کل لیا کرتی تھی اسی کو دلیل بنایا گیا صحابہ کی عمل کو بلکہ حضرت عمر بن یاسر سے اور اور بھی صحابہ سے وہ عبداللہ بن عمر وغیرہ سے بھی مر بھی ہے تو اس لیے امام احمد تو اس طرف چلے گئے کہ بھئی جائز ہے بلکل جائز ہے ہاں اس میں صوفیان صوری عبداللہ بن مبارک عطا حسن بصری سعید بن مسیب یہ بھی تابین میں سے ہیں انہوں نے بھی مسیح کی جازت دی جرابوں پہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جنہیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے دو شاگر تھے معروف شاگر ایسے تو بہت سارے تھے امام زفر بھی تھے اور بھی تھے تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر جرابیں موٹی ہونا تو پھر مسیح جائز انہی جرابیں موٹی ہوں تو پھر مسیح جائز باریک ہوں تو نہیں پھر موٹی ہونے کا ان کے ہاں پھر آگے ایک کرائیٹیری ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جرابوں پہ مسیح جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن اپنی وفات سے اور جب وہ مرض الموت میں تھے تو انہوں نے اپنے ایادت کرنے والے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو میں پہلے یہ فتوہ دیتا تھا کہ جرابوں پہ مسیح جائز نہیں ہے لیکن اب میں جرابوں پہ مسیح کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا امام شافی کا موقف کیا ہے وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلم نے وضو کیا اور جرابوں پہ اور نالائن پہ مسا کیا وَمَاسَحَ عَلَلْجُرَابَيْنِ وَالنَّعَلَيْنِ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جوتے پہنے ہونا تو یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جراب پلس جوتہ اس پہ مسا ہو سکتا ہے یعنی جرابیں جوتوں میں ہوں تو اس پہ مسا ہو سکتا ہے امام شافی اس طرف نکل گیا اس حدیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ صحابہ کے اقوال سے استدلال کر لیا باقی جو آناف کے ہاں اصل میں کیاس کی بحث تھی کہ موزوں کی اوپر جرابوں کو کیاس کیا جائے کی نہ کیا جائے تو انہوں نے پھر کہا کہ موٹی جراب ایسی جو اونی جراب تو ہو لیکن جس طرح موزہ جو ہے نا وہ اتنا چلنے سے نہیں پھٹتا وہ جراب بھی اتنے میل چلنے سے نہ پھٹے تو پھر اس سے مسا ہو جاتا ہے تو عام طور پر ان کے ہاں یہ بات پھر پیدا ہوئی کیاس کی روشنی میں لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مسا ہو جاتا ہے یہ بات ہمیں صحابہ سے ملتی ہے دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے ہاں آج کل بات فقہہ نے پیدا کیے جہاں ہم فقہہ کی جو ہے وہ فقہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں ہم صحابہ کی فقہ کی بات کیوں نہیں کرتے اب کچھ لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے فقہ ابو بکر صدیق فقہ عمر بن خطاب فقہ عثمان غنی فقہ علی بن ابی طالب فقہ عبداللہ بن مسعود فقہ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس فقہ عبداللہ بن عمر اس پہ بقائدہ انسائیکلوپیڈیاز آنا شروع ہو گئے صحابہ کے اقوال ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ مفتی تھے تو صحابہ کی فقہیں زیادہ اس قابل ہیں کہ ہم جب فقہ کو پڑھیں سٹیڈی کریں تو ان کے اقوال کی طرف رجوع کریں اور اس سے اس سے دلال کریں فقہ سے تو مطلب فائدہ اٹھائیں اٹھائیں اس کا تو انکار نہیں ہے تو یہ بہت اہم بات ہے یہ اگر بود پہنے ہوں تو اس کے اوپر سے مسعود کر لیں آپ نے کھڑے بھی کوئی بزو کر رہے ہیں آپ نے بود پہنے جو سردیوں میں جیسے ہو تو اس کے اوپر سے مسعود کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس میں نماز پڑھنی ہے یہ ابھی آگے مسلہ آ رہا ہے شروط المسع شروط کیا ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم موضوع پہ مسعود کر لیں تو آپ نے کہا ہاں جب تم نے اپنے پاؤں جو ہے وہ موضوع میں داخل کیوں ہوں وہ پاؤں کیا ہوں پاک یعنی وضوع کر کے آپ نے ایک دفعہ موضوع پہن لی جرابے پہن لی پھر آپ مسع کر سکتے ہیں اس پہ بغیر وضوع کے اگر آپ نے جرابے پہنی ہے یا موضے پہنی ہے تو پھر نہیں پھر نہیں اچھا تاہیراتان میں بھی میجرٹی یہی کہتی ہے کہ تاہیراتان سے مراد باوضوع ہونے اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن بعض آناف اس طرف چلے گئے کہ تاہیراتان سے مراد یہ ہے کہ صرف پاؤں ساف ہوں نیکس کیا ہے محل المس مسع کہاں پہ کرنا ہے ظاہری بات ہے مسع اوپر کی طرف کرنا ہے نیچے نہیں کرنا اس لئے حرد علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں رائے کی گنجائش ہوتی تو پھر عقل تو یہ کہتی تھی کہ موضوں کی نیچے مسع کرو کیونکہ موضہ تو نیچے سے گندہ ہوگا مٹی تو نیچے سے لگے گی تو دین میں رائے کی گنجائش نہیں ہے دین کی بنیاد جو ہے وہ وحی ہے تو آپ صلی اللہ علی کو میں نے دیکھا عقل علی کہتے ہیں یمسحو علا ظاہر خفہ کہ آپ اپنے موضوں کے اوپر والے حصے پہ مسع کرتے تھے نیکس کیا ہے توقیت المس یعنی کتنی دیر تک مسع کر سکتے ہیں تو مسع کی مدد مقیم کے لیے جو ریزیڈنٹ ہے ایک دن ایک دن سے مراد یہ ہے کہ پانچ نمازیں اور مسافر کے لیے تین دن اچھا وہ جو ایک دن شروع ہونا ہے وہ کب شروع ہونا ہے جب اس کا وضو ٹوٹے گا وضو کر کے ایک دفعہ موضے پہن لیے تو اب وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے مسع کیا تو اب اس وقت سے اس کا ایک دن شروع ہوگا پانچ پانچ نمازیں اس مسع کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے اس کو جراوے پہنی پڑھیں جراوے پہنی رکھیں ہاں جراوے پہنی رکھیں حیرت آئیشہ سے کسی نے موضوع پر مسع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حیرت علی سے پوچھ لو کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں زیادہ رہتے تھے تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ حرد علی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر کے لیے تین دن تک مسا کی اجازت ہے یعنی تین دن اور تین راتیں وہی تین دن ہو گئے اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات پانچ نمازوں کی بات ہو لاسٹ میں کیا ہے کہ مسا کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے ایک تو یہ کہ مدت ختم ہو جائے انقضاء المدہ مدت کیا ہے ایک دن یا تین دن دوسرا کہہ حالت جناب اس کا تذکرہ روایتوں میں آ جاتا ہے کہ نپاکی کی حالت ہو جانے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کو غسل کرنا ہے اور تیسرا کہہ موزے اتارنے سے جرابیں اتار دینے سے بھی مسا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے مدلہ مسا کیا ہے اس نے اب اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے اس نے جرابیں اتار دی تو مسا ٹوٹ گیا کلیئر ہے جی ایک سوال جو ہے کسی نے یوٹیوب پہ نا ہماری جو پہلی ویڈیو ہے فکر کا پہلے لکچر اس پہ نیچے کسی صاحب نے کیا کہ جی فکھ ہنفی جو ہے نا اس میں مستعمل پانی کے بارے میں یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ جی بندہ نہا رہا ہو اور نہانے سے جو قطرے ہیں وہ ٹب میں چلے جائیں تو وہ پانی جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک قابل استعمال نہیں رہتا تو میں فکھ ہنفی کو فالو کرتا ہوں تو یہ مسئلہ آپ نے ٹھیک نہیں بتایا اب یہ فکھ ہنفی میں میں نے تھوڑا سا یہ مسئلہ نکالا ہے تھوڑا سا ان کی بنیادی کتابوں سے یہ ابھی تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے اصل میں ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو علماء ہیں ایون کے علماء بھی کسی بھی فکھ میں صحیح بات یہی ہے کہ بنیادی مسادر کا مطالعہ نہیں کرتے پرائمری سورسز کا مطالعہ نہیں کرتے ٹھیک ہے غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم سے ہوتی ایک تو یہ ہے کہ مطالعہ میں وسط نہیں ہے اور دوسری گہرائی نہیں ہوتی ظاہری عبارتیں پڑھتے ہیں اور بات کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں تو اب وہ لوگ تسیح کرنے لگ جاتے ہیں نیچے کمنٹس میں تو میں نے کہا کہ ایک چیز ہم نہ اپنی ریکارڈنگ میں ڈال دیں تاکہ اگلا آپ بعد میں تسیح کرے تو وہ کم از کم اس کی ذہن میں اتنا تو ہو کہ حافظ صاحب کچھ پڑھ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے فکحنفی میں انہوں نے یہ کہا نیچے کمنٹ میں کہ ایک ہے مائی مطلق ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے اور ایک ہے یوزڈ وارٹر مائی مستامل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندہ نہاتا ہے اور اس کے چھینٹے چلے جاتے ہیں ٹب والے پانی میں جو مائی مطلق ہے تو ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مائی مطلق زیادہ ہے چھینٹے کم ہیں تو اس پانی کا اعتبار ہوگا مائی مطلق کا اور اس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں یہ رائے ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آناف میں جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ بعض لوگ سختی کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ بعض والی بات بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے اس پہ وہ صاحب علچ گئے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ فتاوہ شامیہ سے آگے نہیں بڑھتے ہیں فکحنفی میں بھی کتابیں نہیں دیکھتے اب یہ مستعمل جو پانی ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ہے صرف فکحنفی میں ایک صاحب بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فکح نہیں پڑھاتے صرف یوزڈ وارٹر میں فکحنفی میں اتنا اختلاف ہے یقین میں نے ایک روایت جب آپ پڑھتے ہیں تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ اصل میں فکحنفی کیا کہہ رہی ہے آپ چار روایتوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں گم جائیں گے یوزڈ وارٹر کے بارے میں چار بحثیں ہوئیں فکحنفی میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ سبب کیا ہے یعنی یوزڈ وارٹر کب یوزڈ ہوگا تھوڑی سی سہر کرواتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس میں تین بحثیں پیدا ہوئیں تین بھی میں نے نکالی ہیں زیادہ ہیں سبب کیا ہے کس سبب سے آپ کہیں گے کہ یہ مستعمل پانی ہے یوزڈ وارٹر ہے وہ کہہ ایک رائی ہے کہ اکامتِ قربت اکامتِ قربت کیا ہے کہ آپ نے تقرب اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور پانی استعمال کیا تو پھر وہ یوزڈ وارٹر ہے یہ تو ایگری ڈبان ہے مثال کے طور پر آپ نے حضو کیا کس لیے حضو کیا سواب سواب ملے ٹھیک ہے تو اکامتِ قربت کے لیے پانی استعمال ہوا ٹھیک ہے ایسا فیل جو اکامت جس کا مقصد اکامتِ قربت تھا تو یہ یوزڈ وارٹر ہے دوسرا ہے کہہ رف حدس اکامتِ قربت مقصود نہیں تھا آپ کے فیل سے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا بچے کو سکھانے کیلئے تعلیم کیلئے اب بچے کو سکھانے کیلئے جب آپ نے وضو کیا تو اب مقصود تو قربت نہیں ہے تعلیم ہے اب یہ یوزڈ وارٹر ہے کی نہیں ہے اس وضو میں جو پانی استعمال ہوا یہ یوزڈ وارٹر ہے کی نہیں ہے اس میں اختلاف ہو گیا خود اہناف کا اختلاف ہو گیا اس میں امام محمد کہتے ہیں کہ یہ یوزڈ وارٹر ہے ہی نہیں شیخین کہتے ہیں شیخین سے مراد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور قادی ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی یوزڈ وارٹر ہے جو رف حدس کیلئے ہو ایک تیسری بات انہوں نے پیدا کی اسکاتِ فرض کی اسکاتِ فرض کیا ہے اسکاتِ فرض یہ ہے کہ آپ منڈیر پہ بیٹھے تھے نیچے پاؤں لٹکایا آپ نے اور پاؤں جب آپ نے لٹکائے تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ ٹچ کر گیا پانی کو یا سویمنگ پول میں آپ نے پاؤں لٹکا لیے چشمے میں لٹکا لیے تو اب یہ پاؤں آپ کے دھل گیا ہے ایک فرض آپ کا ساکت ہو گیا یہ یوزڈ وارٹر ہے کی نہیں ہے اس طرح سے ٹب میں پاؤں لٹکانے سے آپ کے پاؤں دھل گیا ہے یعنی ایک فرض ساکت ہو گیا ایک ڈیبیٹ یہ پیدا کی اچھا یہ تو ہے سبب کی بات دوسرا انہوں نے بحث کی وقت کی یوزڈ وارٹر کب یوزڈ بنتا ہے انفصال کے وقت یا استقرار کے وقت یعنی جب پانی آپ کے عضو سے جدا ہو گیا اس وقت وہ یوزڈ ہوا یا پانی اس سے جدا ہو کے ٹب میں استقرار کا مطلب ہے کسی محل میں پہنچ گیا اتر گیا اس وقت وہ یوزڈ ہوا اب با سمجھیں بڑا مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جب آپ کے عضو سے جدا ہو گیا تو چینٹا پڑ گیا کپڑوں پہ تو یہ یوزڈ وارٹر ہے کی نہیں ہے آپ با سمجھیں یا وہ ٹب میں جائے گا پہلے اپنے محل میں جائے گا پھر یوزڈ ہوگا یہاں مسائل کا اتنا امبار ہے اختلافات کا تو اس میں امام ابو حنیفہ کا فتوہ یہ ہے کہ انفصال سے مجرد انفصال سے یعنی آپ کے عضو سے لگ کے پانی الیدہ ہو گیا تو یہ یوزڈ ہو گیا اب جہاں پہ بھی پڑھ رہا ہے کپڑوں پہ کہیں پہ بھی تو یوزڈ وارٹر کا حکم ہے لیکن صاحبین کا فتوہ کیا ہے محل میں جائے گا ٹب میں جائے گا پھر جا کے یوزڈ ہوگا اس سے پہلے جب ہوا میں ہے نا تو وہ وہ یوزڈ وارٹر نہیں ہے اچھا تیسری بحاث انہوں نے یہ پیدا کی یوزڈ وارٹر کی صفت کی کہ یوزڈ وارٹر جو ہے ایک تو اس پہ یہ بحاث ہے جو نجاست ہے ایک تو یہ ہے کہ یوزڈ وارٹر ہے کیا چلیں اس میں اختلافات ہوگئے اب یہ ہے کہ مان لیا کہ یہ یوزڈ وارٹر ہے یوزڈ وارٹر سے آپ حقیقی نجاست دور کر سکتے ہیں اس پہ تو اتفاق ہے حقیقی نجاست جو ظاہری ہے نظر آرہی ہے ٹھیک ہے جو تو رفع حدث ہے یعنی حکمی نجاست ہے حکمی نجاست کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ بے وضوح ہیں اس کو آپ یوزڈ وارٹر سے دور کر سکتے ہیں کی نہیں اب آپ دیکھیں روایتوں کا اختلاف پہلے ہوتا ہے روایتوں کا اختلاف پھر اختلاف ہوتا ہے اقوال کو سمجھنے کا یعنی امام ابو نیفہ سے کیا قول مروی ہے خود اس میں اختلاف ہو جاتا ہے رفع حدث کے معاملے میں دو سکول آف تھارٹ بنے مشایخ عراق عراق کے جو حنفی فقاہ تھے انہوں نے کہا کہ جی رفع حدث کے بارے میں تمام حنفی فقاہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رفع حدث کے لیے جو ہے یہ تاہر ہے یہ متاہر نہیں ہے یعنی یوزڈ وارٹر جو ہے یہ تاہر ہے مستامل پانی جو ہے وہ کیا ہے وہ تاہر ہے متاہر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مشایخ عراق نے کہا حنفی فقاہ میں سے جو ماوراؤن ناہر کے تھے یہ جو رشین سے سٹیٹس الیدہ ہوئیں یہ بعد میں آئے حنفی فقاہ حنفی فقاہ میں پھر ڈویینز ہیں ان کے بڑے اختلافات چلتے ہیں مشایخ عراق کے اور مشایخ ماوراؤن ناہر کے روایتوں کے اختلاف چلتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اصل روایت ہے کیا اگر آپ گہرائی میں جاتے ہیں اب جو ماوراؤن ناہر کے لوگ تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ جی یوزڈ وارٹر تاہر ہے امام محمد نے بیان کی ہے امام ابو انیفہ سے مفتا بھی ایک آل یہی ہے یوزڈ وارٹر جو ہے وہ نجس ہے امام ابو انیفہ کے نظرے کے یہ قاضی ابو یوسف نے بیان کی ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے یوزڈ وارٹر جو ہے وہ نجاست غلیزہ ہے یہ حسن بن زیاد نے بیان کی ہے امام ابو انیفہ سے نجاست غلیزہ کا مطلب یہ ہے کہ یوزڈ وارٹر نجس ہے اس کا ایک کترہ بھی ٹب میں گیا تو سارا ٹب کیا ہو گیا کیونکہ وہ مائے خفیف ہے قلیل ہے نا تو قلیل پانی میں نجاست چلی جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کول کے مطابق یعنی یہ ابھی روایتوں کا مسئلہ چل رہا ہے بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے ہمارے ہاں مفتی صحیح بات یہ کہ جان نہیں مارتے جان نہ مارنے کی وجہ سے وہ صحیح رائے تک پہنچتے نہیں ہیں اور جو اختلاف ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس میں بھی ٹھیک ہے اب یہ صاحب کتاب بعض اوقات جو ہے وہ ایک کول بیان کرتے ہیں کہ امام شافی کی یہ رائے ہے یا اناف کی یہ رائے ہے بعض اوقات ان کے مفتی بھی کول اور ہوتا ہے کمپیٹی فک میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہے گا ایون کے الہدایہ پنیادی کتاب ہے فک کی جو حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے الہدایہ میں جب وہ کہتا ہے امام شافی کا یہ کول ہے آپ جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو امام شافی کا کوئی اور نکلے گا کیوں کہ شافی مسئلہ میں جائیں گے تو وہاں امام شافی کی نسبہ سے چار کول موجود ہوں گے وہ تو صاحب کتاب نے تو اب تیون کر کے ایک رائے بنانی ہے سیدھی سی بات ہے تو صاحب کتاب جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مرجوع رائے بیان کر دے اس سکول آف تھارٹ کی یا جو اس کو صحیح سمجھ میں آئے اور پھر یہ ہے کہ خود سکول آف تھارٹ کی کتاب میں گھس کے کھون سے آپ ایک رائے تک پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ کو ہزاروں جائے اختلافات نظر آتے ہیں پھر اس میں اسحاب ترجیح آتے ہیں بعد میں وہ ترجیح قائم کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ رائے ہے اصل میں اچھا ان اسحاب ترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے کہ جی ترجیح یہ ہے کہ یہ رائے ہے ہماری فکر کی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ترجیح یہ ہے کہ یہ رائے ہماری فکر کی ہے اتنا لمبا چھوڑا اختلاف ایک تو ہم اگر اس میں لوگوں کو سٹورنٹس کو الجھا جائیں تو وہ خامخا کی انرجی جو ہے ہاں علماء اس کو سٹڈی کریں ٹھیک ہے علماء اس کو سٹڈی کریں باقی جو استاد ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے بریک لگا کے ایک مجموعی طور پہ ایک رائے جو لوگوں کے لیے قابل فاہم ہو سمجھانے کے لیے وہ اس کو بیان کرنی پڑ جاتی ہے تو اصل میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ بات کہی ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری فک میں یعنی فک حنفی میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جب ٹب کے اندر جو ہے ناخن ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اس ٹب کے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ناخن بھی لگ جانے کے بعد آپ وضو نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ انہوں نے بیان کیا اس وجہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں اختلاف ہی ہو گیا کہ جنہوں نے کہا کہ وضو کر سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخن جب آپ نے ٹب میں ڈالا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخن والا پانی یعنی جس پانی کو ناخن نے ٹچ کیا وہ تو ہو گیا یوزڈ ارد گرد کا پانی کیا ہے مائی مطلق ہے تو مائی مطلق غالب ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے وضو نہیں کر سکتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخن ٹچ کرنے سے وہ پانی تو مستعمل ہوئی گیا جس کو ناخن نے ٹچ کیا اس نے بقیہ سارے پانی کو بھی مستعمل کر دیا تو اب وہ بھی متاہر نہیں رہا تو یہی معاملہ اب انہوں نے اسکول کو ترجیح دے دی کہ اتیات اسی میں ہے کہ ناخن بھی نہ ڈالے تو یہی معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بعض لوگوں نے بیان کر دیا کہ آپ کے جسم سے جو پانی لگ کے وہاں ٹب میں گیا ہے یعنی ایک تو بعض نے تو اس کو ویسی نجس بنا دیا ٹھیک ہے اور نجس بنا کے سارا پانی نجس کر دیا اور بعض نے اس کو کہا کہ جی وہ سارا ہی یوز واٹر ہو گیا تو وہ بات اصل میں آئی تھی کہ بعض لوگ سختی کرتے ہیں تو ایک صاحب نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ فتوہ نہیں ہے فیر بہرال فتوہ بھی جو فتوہ دیا جاتا ہے اس فتوے میں ایک چیز ہے اگرچہ یہ جیسے دیکھیں یہ جامعہ بنوریہ یہ ان کا فتوہ ہے تو یہ فتوہ یہی تھا اس میں سوال یہی تھا کہ ٹب میں جو ہے وہ اگر قطرے گر جائیں غسل کرتے ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کہا ایک تو وہی بات کی جو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مائے مطلق زیادہ ہے لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر غسل کرنے والے کے جسم پہ کوئی ظاہری نجاست تھی اس سے دھوتے ہوئی ہے ناپاک پانی کے ایک چھینٹا بھی بالٹی یا ٹپ بغیرہ کے پانی میں گر گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا یعنی اگر غسل جنابت بغیرہ کر رہا ہے وہ اصل میں اس تناظر میں ایک بات آگئی تھی کہ کچھ لوگ کسی حوالے سے سختی کرتے ہیں تو سختی نہیں کرنی چاہیتی اس کو ایک صاحب نے پکڑ لیا اور خامقہ گھما دیا کہ آپ فکنفی کے نام پہ پتہ نہیں کیا پڑھائی جا رہے ہیں لیکن بہرحال ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ایک بندہ تسیح کرنے والا خود صحیح پوزیشن لی ہوئی ہو چلیں جی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ موہ بھی حمد ایک نشکرہ پا